اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعالہی والصلاة على آلہا امبا ہماری بات قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات کے بارے میں ہو رہی تھی ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے یا ایوہ اللہزین آمنو جو کہہ کے مخاطر کیا ہے یہ ہماری امت کا ایک عزاد ہے ابھی یہ قرآن کیونکہ ہم نے سمجھنا ہے تو کیا یہ قرآن اتنا ہلکہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے ذیکھتے کہ وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی یہ قرآن مجید جس ہوئے ہم انسانوں نے سمجھنا ہے اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے اور یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اگر اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مالک خالق کے حقیقی اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آج ہم جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سور بکرا آیت نمبر دو سو آتھ ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ایمان والوں کو آج کونسا حکم ہے اللہ فرما رہا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو خود خلو فی سرن قاف ولا تطبع شخطوات الشیطان انہو لکم عدوب مبین اے ایمان والو تم سب کے سامدار امن میں آجب اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقین ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے امن میں ہو لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیوں اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو آج صاحب نے سلم کا جو معنی کی ہے سین لامی امن صلح کے معنی میں کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے علاوہ اگر حدیث نبی دیکھیں رسول اللہ نے انشاءات فرمائے المسلم من صلما مسلمون من لسانہی و یدہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور تربان سے دوسرا مسلمان وہ ہے وہ محفوظ رہی یعنی امن اور اسی کے معنی میں عمل ایک ہے کہ مسلمان کی تعریف جو رسول اللہ نے بیاند کیا وہ یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی جبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہی اللہ رب العزت سے بہت کرتے ہیں کہ مالک ہمیں صحیح حقیقی معامل میں مسلمان بننے کی تفریقہ دار فرمائے اور عمد محمد مصطفیٰ بننے کی تفریقہ دار فرمائے